گوالیر میں پولیس نے اوید روپ سے سنچالت کیے جا رہے جوے کے اڈے کا پردہ فاش کیا پولیس نے مغبر کی خبر پر ریلوے سٹیشن پر اسر کے ایمبینس ہوتل پر چھاپا مار کر دو درجن جواریوں کو گرفتار کیا پولیس نے تلاشی کے دوران ہوتل کے کمروں سے پندرہ لاکھ سے زیادہ کیش تاش کی گھڑیاں اور اٹھائیس موبائل فون برامت کیے یہ جواریوں کا گیروہ ہے جو گوالیر پولیس کے حد تے چڑھا ہے کہاں سے اور کیسے دھرے گئے ہیں یہ لوگ آپ کو بتائیں لیکن اس سے پہلے ذرا یہ سمجھئے کہ ان کے پاس آخر برامت کیا کیا ہوا سنیں گے تو آپ چوک جائیں گے کہ یہ دو درجن جواری بھی ایسے ویسے نہیں بلکہ لمبے داؤں لگانے والے ہیں پولیس نے ان کے پاس سے پندرہ لاکھ روپے کیش اور چھپویس موبائل زب کیے ہیں اس کے علاوہ چار چار پہیاں گاڑیاں بھی پولیس نے برامت کی ہیں ٹی آئی صاحب اور سی ایس پی صاحب کو مقبیر دوارہ سوچنا ملی کہ ایم بی اینس ہوتالک پہ کمرے میں جوہ چلنا ہے باری ماترہ میں جس کے ویدے پوری ٹیم جا کے وہاں دبست دی لگ بگ ابھی پندرہ لاکھ روپے گینے جا چکے ہیں پندرہ لاکھ روپے مل گئے ہیں اور چوبیس آر روپی ہیں ابھی کمرے اور انہ گاڑیوں کی تلاصی جاری ہے اور پرکڑ کی بیشنا جاری ہے دراصل پڑاو تھانا پولیس کو مقبیر سے سوچنا ملی تھی کہ ریلوی اسٹیشن پریسر میں موجود ایک ہوتل میں کچھ لوگ جوا کھیل رہے ہیں اس سوچنا پر پولیس سترک ہوئی ریلوی اسٹیشن کے پاس کہ اس ہوتل میں جب پولیس نے چھاپے ماری کی تو جواریوں کی لمبی فوج اس کے ہتے آگئی جیسے ہی پولیس موقع پر پہنچی اسے دیکھتے ہی ان کے ہوش فاکتہ ہو گئے بھاگنے کی کوششیں لوگوں نے کی لیکن گوالیر پولیس نے ان کو کوئی موقع نہیں دیا ان کے پاس سمینے نوٹ جب گینے گئے تو پولیس کو پتا چلا کہ کھیل لاکھوں کا چل رہا تھا پوٹلی میں باندھ کر لائے ان نوٹوں کی سنکھیا اتنی تھی کہ پڑا اتھانا پرباری سوم سنگھ رگونچی خودی سپاہیوں کے ساتھ نوٹوں کو گینے بیٹھ گئے پکڑے گئے جواریوں میں زیادہ تر بھیاپاری ہیں یہ مرینہ بھند اور گوالیر کے رہنے والے ہیں وہی ہوتل پرواندھن اس بورے معاملے میں اپنے آپ کو الگ بتا رہا ہے دوپیر کے ٹائم میں جب اپنوں کے آر رشنی ہوتا ہم لوگ یہاں نہیں ہوتے اپنے آفیسوں میں تو یہ پہنچ گیا ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور یہ کمرہ کوئی کلیپ سیگھ ہے بھند کے ان کی ہمارے پاس پروپرٹ آئی ڈی ہے جنہوں نے اپنے نام سے کمرہ بک کر آیا کمرہ لینے کے بعد جنہوں نے کیا کر رہے تھے یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا یہ اتنے لوگوں کو پتا ہی نکلائی ہے ہم لوگ خود اپنے فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سکا ہے کیا سکا ہے کیونکہ ہمارے ہاں دو تین راستے ہیں کچھ بینکٹ بک کرانے کے حساب سے نیچے آئے تھے اور وہ وہاں سے سیدھے اوپر پہنچ گئے ہیں ریلوے سٹیشن پریسر میں قریب تین مہینے پہلے بنا ہوتل ایمبینز ریلوے کے سمپتی ہے جسے ریلوے سے گوالیر کی ایک نجی کمپنی نے ٹھیکے پر لے رکھا ہے حالانکہ پولیس ہوتل مینجمنٹ کی سفائی کو بھی سندے کے نظریے سے دیکھ رہی ہے اور جاج کے بعد کہی جا رہی ہے پندرہ لاکھ قریباً جو ہے نگد روپیہ اور دو فور ویلر گاڑی ہیں اور چوبیس یا پچیس کی سنکھیاں میں ہیں اتنے آروپی جو ہے جوہاں کھیلتے پکڑے گئے ہیں اور جو کمرہ نمبر دو سو پندرہ ہے وہ کسی بندکہ بیاپاری ہیں ان کے نام بک تھا بلکل اس کی ابھی تو جوہاں پرکن کار میں ابھی پکڑا گیا ہے ابھی تو میں گاڑیوں کی چیکن کر رہا تھا اور کمرے کو بھی چیک کرنے آیا تھا ویسے پولیس کا شک کرنا جائز بھی ہے کیونکہ کسی بھی ہوتل میں اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ جوہاں کھیل رہے ہو ایسے میں پڑا ہوتھانا پولیس کی کوشش سو سچ تک پہنچنے کی بھی ہے جو ابھی بھی ستح پر نہیں آیا ہے سوشیل کوچنگ زی میڈیا اور خبروں کا سلسلہ آگے لگاتار جاری رہے گا بنے رہیے گا ہمارے ساتھ میں پڑا ہمارے ستیاری رہے گا ویدر رہا ہمارے نیئے مجدائی چی famille جو مت�� چھپپپپ스� safer